جب ناؤں میں کو غیر آئینی اور قانونی طور پہ اخواہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو مجھے جب جیل میں لے گئے پولیس لائنز میں وہاں مجھے ایک دم پتا چلتا ہے کہ ایک جج صاحب جج ہمایو دلاور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کے کیس کے اوپر کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں نہ میرا وکیل نہ مجھے کیس کا پتا اور پتا چلتا ہے کہ وہ ادھر آ کے میرے اوپر فرد جرم لگا کے چلے جاتے ہیں فرد جرم لگا سکتے ہی نہیں جب تک کہ میں میرے اوپر جب تک مجھے پوری طرح بتایا نہ جائے کہ وہ ہے کیا میرے سامنے فرد جرم لگتا ہے یا میرے وکیل کے سامنے جب ہمیں یہ پتا چلا اس سے اگلے دن ہم نے ریکیوزل کا کہا ہم نے کہا جی ہمیں ان جج صاحب سے جس طرح انہوں نے کاروائی کیا ہے